آج بڑا ہائی کورٹ کا عام فیصلہ اس میں سے آٹھ اپیلے تھیں اور اس میں سے پانچ کا جو ہے آج شورٹ آرڈر تھا وہ دیا گیا اسی پر احتشام کیا نہیں ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں احتشام ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو تفصیل کے ساتھ کہ پانچ درخواستوں پر یہ فیصلہ سنایا گیا ایک تو یہ قابل سماعت ہے یا نہیں تو شخانہ اس پہ ہی کہا گیا کہ اثر نو سماعت ہو اور پھر فیصلہ کیا جائے اور دوسرا جو منتقل کرنے کا معاملہ پر عدالت میں اس کو بھی مسترد کیا گیا اور کیا کیا معاملہ رہا ہاں دیکھئے مرکزی اپیل جو ہے وہ چیرمن پی ٹی آئی یہ استعداہ کر رہے تھے کہ ٹرائل کورٹ نے جو توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دیا وہ فیصلہ درست نہیں ہے پہلی بار جب ٹرائل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اس درخواست پر کہ توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہے تو اس کے خلاف اپیل دائر کی گئی اس اپیل میں سات دن کا وقت دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس ریمان بیک کیا لیکن جو ٹرائل کورٹ کے جائے جھمائیوں دلاور ہیں وہ بظاہر کسی جلدی میں ہیں کہ اس کا ٹرائل بہت جلد کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے وہ جو سات دن کی ڈیڈ لائن تھی اس کو سات دن نہیں بلکہ اس سے آدھے وقت سے بھی کم ہے یعنی تین دن میں اس کو کنکلوڈ کر دیا اور اس میں لوپ ہول یہ تھا کہ آپ نے جس پارٹی کو جو کہ اس میں مرکزی پارٹی ہے جو ایکیوسٹ کے وقلہ ہیں ان کو آپ نے وقت دینا تھا لیکن انہیں سنا ہی نہیں گیا ایکس پارٹی جو کہ قانونی ٹرم ہے اسے کہتے ہیں ون سائیڈ ایک فریق کو سننے کے بعد یہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ درخواست جو ہے یہ مسترد کی جاتی ہے اور کیس قابل سمات ہے اس سے چیئرمن پی ٹی آئی کا کیس مضبوط ہو گیا انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ کہا کہ ون سائیڈ این موقف سن کے آپ نے ایک بار پھر ڈیسائیڈ کر دی حالانکہ ہائی کورٹ نے آٹھ قویسٹنز فارمیلیٹ کر کے ٹرائل کورٹ کو بیجے تھے کہ آپ نے بڑا کمپریہنسیولی ان تمام سوالات پہ دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد فیصلہ کرنا ہے تو یہ اب اس حد تک ریلیف ہے کہ ٹرائل کورٹ کو ایک بار پھر سے یہ درخواست سننی پڑے گی اور اس پر فیصلہ کرنا ہوگا دوسرا یہ تھا کہ ٹرائل کورٹ کے جو جج کیس سن رہے ہیں ان پہ تاثب کا الزام لگایا گیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ ان کی فیس بک کا ایک اکاؤنٹ ہے ان کا اور اس پہ چیئرمن پی ٹی آئی سے متعلق جو پوسٹ کی گئی ہیں وہ ان کے خلاف ہیں تو یہ جج ان سے متعلق متاثب ہیں تو ان سے کیس ٹرانسفر کیا جائے لیکن یہ معاملہ ایف آئی اے کو ہائی کورٹ نے بیجا اور ایف آئی اے کی جو ریپورٹ تھی وہ جج جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں ان کے موقع کی تاثب کرنی یہ سارا معاملہ آج ہوا ہے احتشام کی آنی آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں احتشام علیہ باسی سے ہی بات کرتے ہیں احتشام ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کیس پر بات کرتے ہیں احتشام کی آنی بتا رہے ہیں کہ یہ لگ رہا تھا کہ جل سے جل جو ہے یہ معاملہ ہو جائے گا لیکن اب ایسا نہیں ہوا لیکن کل ہی ہوں مائیوں دلاور نے جو ہے چیئرمن تحریکین صاحب کو کہا ہے کہ وہ آئیں اور پیش ہوں اور وکلا بھی دلائل دیں اچھا ان چھوٹ کو ذرا بتا دوں وقت کم ہے وقت کم ہے آپ کے پاس بھی تو کیانی صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ جائے صاحب کو جلدی ہے تو جائے صاحب کی جلدی کا یہ ہے کہ چھے طریقہ ان کی فلائٹ ہے چھے طریقہ انہوں نے جانا ہے اس سے پہلے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس سے کبل بھی آپ کو بتا چکا تھا البتہ ہائی کورٹ سے چیئرمن پی ڈی آئی کو کوئی بڑا ریلیف میری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اسی عدالت میں کیس واپس بھی دیا گیا ہے اور اسی عدالت نے کل آٹھ تیس پہ دوبارہ ان کے وکلا کو بلا لی ہے اور جو پہلے سے ایک جو رٹ لگاوی تھی انہوں نے کہ بھئی جلدی سے دلائل دیں جلدی سے گواہ پیش پہلیں بلکہ گواہ کے تو ان کو جو حق ہے اس پہ دوبارہ سے وہ ساری بحث سنی ہے لیکن جو جائش صاحب کے روئیے سے لگ رہا ہے آج بھی جو لگ رہا تھا کیونکہ نیاز اللہ نیازی جو وکیل ہے سینئر ان کے ساتھ بھی ان کی آج تلقلامی ہوئی ہے اور اس حوالے سے بار نے ایک علامیہ بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر جائش صاحب معافی نہیں مانگیں گے تو ہمارے جو وکلا ہیں وہ ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو اس حوالے سے تلقی نظر آئی ہے جائش صاحب کے اندر بھی جو ہے وہ اندر جو کیونکہ وکلا کی جو ٹیم ہے دونوں کے درمیان جو ہے مختلف وقت میں یہ بحث مبواسہ چلتا رہا تو اب جو ہے کل صبح آٹھ تیس کا وقت دیا گیا ہے اور اس وقت پر یہی کہا گیا کہ وہ آ کے دلائل دیں اور جیسا کہ لگ رہا ہے کہ جائش صاحب نے کل ہی اس سارے کیس کو نمٹا دینا ہے اگر پیڈی آئی کے وکلا نہیں پیش ہوتے کیونکہ ان پرسن چیئرمن پیڈی آئی کو بھی بلایا گیا عدالت میں تکال وہ بھی حاضر ہوں اور اس سے سارے کیسے یہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ کیا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی جلدی کئی معاملہ لگ رہا ہے دلائل دیں بہت شکریہ آپ کا احتشام علی عباسی احتشام کیانی ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے